ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیش میں یہ لکڈاؤن 21 دن کا ہوگا رویوار کو جنتہ کرفیو کے سفل ہونے کے بعد دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ایک اور قدم آگے بڑھا دیا ہے پی اے موڈی نے 21 دن تک کے لیے پورے دیش میں لکڈاؤن کا اعلان کیا یعنی کی 14 اپریل تک اب دیش کی جنتہ گھروں میں رہ کر ہی کرونا کے خلاف جنگ لڑے گی پی اے موڈی نے لکڈاؤن کے اعلان کے ساتھ ہی لوگوں سے اپیل بھی کی کہ وہ اسے سفل بنانے میں سہیوگ دیں اور میں ہاتھ جوڑ کے پرارفنا کرتا ہوں کہ آپ اس سمائے دیش میں جہاں بھی ہیں وہی رہے ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیش میں یہ لکڈاؤن 21 دن کا ہوگا 3 سپتہ کا ہوگا اور جب میں نے پچھلی بار آپ سے بات کی تھی تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ سکتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں آنے والے 21 دن ہر ناغرک کے لیے ہر پڑیوار کے لیے بہت ہی مہتپون ہے حالانکہ پردھان منطری موڈی کے لکڈاؤن کی اپیل کے بعد اس کا اثر ہریانہ میں کتنا دیکھا جا رہا ہے اس کی پڑتال کے یہ ہریانہ نیوز کے سموڈاتا فیلڈ میں اترے اور موقع کا جائزہ لیا گولا چیکہ میں جب ہمارے سموڈاتا حرشگرگ نے لکڈاؤن کی حقیقت کا جائزہ لیا تو پایا کہ لوگ لکڈاؤن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس دوران پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے کئی وہانوں کے چالان بھی کیے چیف ویسوک مہماری کو لے کر پردھان منطری نے جہاں ایک اور دیش کے نام سمبودن دیا اور اکی دن تک دیش کو لوگ ڈاؤن رکھنے کی اپیل کی وہیں اس لوگ ڈاؤن کے بعد ایک لوگوں کی جندگی تھمشی گئی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیں ٹرک ڈرائیور جو ایک گنتپے سے دوسرے گنتپے تک پہنچتے ہیں اور ہماری جرورتوں کو پورا کرتے ہیں پرنتو آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جرورت خود ہی پوری کر رہے ہیں ان کے کھانے کے لیے نہ تو کوئی ڈابا کھلا ہے اور نہ ہی ان کی جرورت کہیں سے پوری ہو رہی ہے اور ایسا دیکھ کر لگتا ہے کہ دیش میں ایسے کتنے ڈرک ڈرائیور ہوں گے جو اس معاملے کو لے کر دکھی ہوں گے اور ایک گنتپے سے دوسرے گنتپے تک کیسے پہنچیں گے اس کے لیے سرکار کو دھیان دینا چاہیے اور عام لوگوں کو بھی اس ویسپک مہاماری میں آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کا سہیوک کرنا چاہیے اور لگتار ہم بھی لوگوں سے یہی اپیل کریں گے جو بھی لوگ گریب ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور اس ویسپک مہاماری میں دیش کا بڑھ چڑھ کر سہیوک کریں ہمارے سمواداتا ہرش گرگ نے گولا چیکہ کے ڈی ایس پی کرشنپال سے لوگ ڈاؤن کو لے کر خاص بات چیت کی کیا کچھ تیاریاں پولیس کی طرف سے کی گئی ہیں اور پولیس کتنی مستعد ہے اس کی جانکاری ڈی ایس پی نے دی جیسی ویسپک مہاماری سے نفٹنے کے لیے دیر رات پردھان منطرین ریندر موڈی نے دیش کے نام سمبودھن کیا اور لوگوں سے شٹ ڈاؤن کرنے کی اپیل کی اور اس اپیل کو لوگوں نے کتنا مانا اور کس طرح یہ ہے دراتل پر ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی ایس پی گولا کی شوری لال جی ہیں سر کتنی ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے اور لوگوں میں کتنی اویرنیس دیکھی جا رہی ہے لوگوں میں اویرنیس ہے لوگ پبلک ہمارا شعب بھی کر رہے ہیں جو ضرورتمند چیزیں ہیں ان کی دکانیں میڈیکل سوپ ہیں اور پرچون کی دکانیں ہیں سبجی کی دکانیں ہیں میڈیکل دکانیں ہیں وہ سبھی کھلی ہیں اور ہم بار بار راؤنڈ لگا رہے ہیں جو بھی اویرنیس کسی چیز کی کرے گا موٹ سائل پہ دو الاو نہیں ہے تو ہم ان کا چلان کریں آج پچاس چلان ہمیں نے کیے ہیں ایمپاؤنڈ بھی کیے ہیں تو سر دیکھئے جیسے کی لوگوں میں اویرنیس نہیں ہی ہے لوگ سڑکوں پر اوتر رہے ہیں تو پولیس دوارا بھی سکتی دیکھنے کو ملی ہے تو ایسے میں لوگوں تک کیا میسیج پہنچانا چاہیں گے میری سبی سے پترکار بھائیوں سے اور پوری جنتہ سے گلہ چکا ہے ان سے میری ایک ہی اپیل ہے پرساسن کی طرف سے بھئی ہمارا شہوک کریں جو گورنمنٹ کی پرساسن کی دائتیں ان کو لاغو کرنے میں ہمارا شہوک کریں اور ہم پبلک کے لیے چوبیس گھنٹے روڈ پہ جہاں ہمارے کو جو بھی کول آتی وہاں پہنچتے ہیں اگر اس کی کوئی اولنگ نہ کرتا تو اس کے خلاب فائر ہم درج کر رہے ہیں تو سر جو گولا چکا شہتر ہے پنجاب سے سٹا ہوا ہے تو کس طرح کی ستیتی ہے انٹرسٹیٹ یہ ہے پنجاب ہریانا بورڈر پر ٹھیک ہے ہم نے سبی جگہیں ناکے لگا گیا جیسے کھرکا ناکا بھی ہے محمود برچوک کی ناکا ہے باٹیا باندھ پہ ناکا لگایا گیا جو پنجاب کے سٹائری ہے ٹٹیانا ناکا لگایا گیا اپلی موڑ پہ ناکا لگایا گیا کمیڑی چوک پہ ناکا لگایا گیا چھے ناکے ہمارے انٹرسٹیٹ ناکے پنجاب کے بھی ناکے لگے رہے ہیں ان سے بھی ہمارا سمپرک ہے سبھی ناکے میں نے خود چیک کی ہیں بار بار ہر دوسرے ڈی ایس بھی بھی چیک کریں ایسے چوک خود چیک کریں اور ایک ہم نے پبلک کو جاگروپ کرنے کے لیے یہ سندیس گاؤں گاؤں تک پنچانے کے لیے گھر گھر تک پنچانے کے لیے ہم نے ہمارے گاڑیوں میں سیٹ لگے ہم آلاؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو وہیں گھولا چیکہ کے ایسے چو رام کمار سے بھی لوگ ڈاؤن کو لے کر ہریانہ نیوز نے خاص باق چیت کی پیشوک مہماری کو لے کر جہاں پردھان منتری نرندر مودی نے جنتا کے نام رات سندیس دیا اور لوگوں سے لوگ ڈاؤن کرنے کی اپیل کی پرنتو لوگ ڈاؤن پردھان منتری کے اپیل کا کوئی اثر نجر نہیں آ رہا ہے جس کے لیے گھولا پوزلی سکت نجر آ رہی ہے اور پولیس دوارہ لوگوں کو سمجھانے کے باوجود بھی اگر لوگ نہیں مان رہے ہیں تو کاروائی دیکھنے کو ملیا ابھی تک پولیس دوارہ لگ بک 20 موٹ سینگل کو نپاونڈ کیا گیا ہے اور آگے کس طرح کی کاروائی ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گھولا تھانا پرواری رام کمار جی ہے رام کمار جی کس طرح کی کاروائی ہے رام کمار جی دیکھیں جو یہ شیطر ہے پنجاب سے سٹا ہوا ہے تو کتنے انٹرسٹیٹ ناکے لگا رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو ویر کیا جا رہا ہے میرے تھانا کے ایریا میں تین ناکے لگائے گئے ہیں ان ناکوں پر جو زیادہ امرجنسی کیس آسا دیکھتا ہے تو اس کو جانے کی انومتی دی جاتی ہے باقی ادھر سے کوئی بھی انٹری آلاوڈ نہیں ہے یہ تھانا پرواری رام کمار جی جو لوگوں سے لگاتار اپیل کرنے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور اس ویسپک مہماری سے نپٹنے کے لیے پرساسن اور سرکار کا سہیوک کریں اور ہم بھی لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور سوسل ڈسٹینس بنا کر رکھیں کیونکہ یہ جو مہماری ہے ایک بار خیل گئی تو یہ کابو آنے والی نہیں ہے اس لیے لوگوں کو پرساسن اور سرکار کا سہیوک کرنا چاہیے لوگ ڈاؤن کے ریالیٹی چیک کے لیے ہماری ٹیم فتح آباد پہنچی جہاں پہنچ کر ہمارے سموا داتا نے پایا کہ زیادہ تر لوگ اس کا پالن کر رہے ہیں لیکن پولیس کا ماننا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس لوگ ڈاؤن کو گمبیرتا سے نہیں لے رہے بھونا قصبے کا ریالیٹی چیک کیا گیا تو پایا کہ ابھی بھی لوگ بہانے بنا کر گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں خلاف ہتہ آباد کے قصبے بھونا کے ایک چوراہے پر موجود ہیں جہاں پولیس دوارہ ناکہ لگایا گیا ہے اور یہاں کم سے کم درجنوں کی سنکھا میں پولیس کرنے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ کریانا کی دکان اور جانے آنے کے لیے یہ ہے عام راستہ ہے یہاں پر پولیس عدیقاری موجود ہیں واقعیدہ جو بند کا آثر ہے وہ پرن ہے اور اس کے علاوہ جو اکہ دکہ جو رہگیر ہے ان کو واقعیدہ سنکھایا جا رہا ہے پولیس دوارہ وارننگ دے کر کے یہاں پر چھوڑا جا رہا ہے تاکہ کسی کے سواستھے کے ساتھ کھلوار نہ ہو اور جو کورونا وائرس جس کو لے کر کے پورے دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور ہر انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دیشت کے زیون میں جی رہا ہے اور آج ہر ویکتی کو ایتیات برتنا جروری ہے بات رہتک کی کریں تو رہتک میں پی اے موڈی کے لوکٹاؤن کے اعلان کے بعد بھی لوگ اپنے گھروں سے بہار آ رہے ہیں پولیس پرشاسن لگاتار لوگوں سے گھروں میں واپس جانے کی اپیل کر رہا ہے رہتک میں بھی سڑکوں پر صبح سے ہی لوگوں کی بھیڑ دکھنی شروع ہو گئی موکے پر ستی کا جائزہ لیا ہمارے سموہ داتا ہرشوردھن نے پورے دیش کے اندر لوگٹان ہو چکا ہے حالانکہ دیش کے پردھان منتری نے بھی ہاتھ بھور کر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے کیونکہ بچاؤ کے اندر ہی جو ہے وہ سرکشہ ہے اگر آپ سرکشہ کے لیے زیاد سے باہر نکلتے ہیں تو صحیح نہ کہیں آپ کے جیون کے اوپر یہ بات آ سکتی ہے جلا پرشاسن بار بار اپیل کر چکا ہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہی ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ایدھر پولیس کے جو ادھیکاری ہے جو جو جوان ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں لوگوں سے آدھائے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہے کیونکہ کوئی جروری کام ہے تو ہی گھروں سے نکلیں لیکن لوگوں کو جو ہے لوگ ڈاؤن تا بلکل بھی اثر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نہ جانے کیوں لوگ اپنی جان کی پروہ کیے بینہ سڑکوں پر اُتر کر آ رہے ہیں حالانکہ پورے دیش کے اندر اس مہا ماری نے اپنا پرکوپ جاری کیا ہوا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہم گھروں میں کیوں نہ آ رہے ہیں حالانکہ جلاؤ فائف نے یہ آدھائیش جاری کر دی ہے کہ آدھائیش شٹر کھول کر کے دکانے ہوں گی جس کے اندر کلیانے کے دکانے ہوں گی یا دوائی کی دکانے ہوں گی وہ آدھا کھولی رہے گی دیکھیں اس کے باؤدھوز بھی جو ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ پورا شٹر کھول کر کے لوگ جو ہے دکانوں کے اوپر سامان بیچ رہے ہیں پولیس اور پرشاشن کے بار بار اگرہ کرنے کے بعد بھی لوگ ہیں جو ہے پولیس کی باتوں کو انسونا کر رہے ہیں تو ایسے میں اب کہیں نہ کہیں پولیس کو بھی جو ہے سخت قلب اُتھانے کی جوٹ پڑے گی نہیں اُتھائے گی تو کانون کے پر سوال یا نشان بھی کھڑا ہوگا کہ کانون میں اوپسانان کی چیز نہیں ہے ابھی تک پولیس کا یہی ماننا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ مان جائیں اگر نہیں مانیں گے تو پوری دیر کے بعد پولیس کو بھی سختی سے کام دینا پڑے گا تو وہیں اُکلانہ میں لوگڈاؤن کے آدیش کے بعد ہر جگہ پولیس پرشاشن سخت نظر آیا اُکلانہ میں اس لوگڈاؤن کا اثر صاف طور پر دیکھنے کو ملا پولیس سختی سے لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہریانہ نیوز کے سمواداتا انوپ کنڈو نے موقع پر پہنچ کر اس کا ریالیٹی چیک کیا 21 دن کے لوگڈاؤن کے بعد پرشاشن بھی سختی سے پیس آتا ہوا نظر آیا فیلحال جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اُکلانہ کے چونکی ہے اور جہاں پر پولیس پرشاشن بڑی مستعدی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پوچھتاچ کر رہا ہے جو لوگ شرف ایمرجنسی کے لیے دوائی لینے یا کسی ایمرجنسی کام کے لیے جا رہے ہیں انہی لوگوں کو جانے کی اجازت ہے باقی لوگوں کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے پرشاشن پوری سختی کے ساتھ پیس آ رہا ہے اور پرشاشن کا کہنا ہے کہ شرف انہی لوگوں کو باجار میں جانے کی جورت ہے جو اپنے روجمرہ کا سمان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں یا میڈیکل سویدھاؤں کے لیے جا رہے ہیں پھل حال دیکھنا یہ ہے کہ جس پرکار سے 21 دن کے لیے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے کیا جنتہ اس لوگ ڈاؤن کا اچھے سے پالن کرتی ہے پرشاشن کتنی مستیدی سے اس چیز کو آگے تک لاغو رکھ پاتا ہے یا پھر ستیتی بے کابو بھی ہو سکتی ہے ہماری ٹیم فریضہ آباد میں بھی لوگ ڈاؤن کا ریالیٹی چیک کرنے پہنچی جہاں ہم نے پایا کہ سیکٹر 21 میں بنا اویو ہوتل لوگ ڈاؤن کی دھجیاں اڑا رہا تھا ہمارے سموداتار راجہ پٹیل نے موقع کا جائزہ لیا تو پایا کی ہوتل کھلے تھے جس کے بعد موقع پر پولیس بھی پہنچی اور کاروائی کی کیندر اور راجے سرکاریں اپنے سطر پر کرونا سے جنگ لڑنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہیں پولیس پرشاشن بھی اسے لے کر مستید ہے لیکن جب تک اسے جنتہ نہیں سمجھے گی تب تک کرونا سے جنگ لڑنا اور جیتنا مشکل ہے جنتہ کو سمجھنا ہوگا کہ کرونا سے جنگ ہم سبھی کو مل کر لڑنے ہیں کرونا کو مارنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے جس کے لیے سبھی کو گھروں میں ہی رہنا پڑے گا بیورو ریپورٹ ہریانا نیوز